اسلام علیکم ڈیئے سٹوڈن آج ہمارا ٹاپک ہے پلاسٹیڈ آج ہم پلاسٹیڈ کو ڈسکرز کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے ہم پڑھیں گے پلاسٹیڈ کو ہوتا کیا ہے یہ کہاں پریسنٹ ہوتا ہے اور کس چیز میں یہ پایا جاتا ہے پلاسٹیڈ صرف اور صرف پلانٹس بوڈی میں پایا جاتا ہے یہ اینیمل بوڈیز میں اپسنٹ ہوتا ہے تو پلاسٹیڈ ہوتے کیا ہیں یہ پیگمنٹیڈ کٹیننگ بوڈیز ہوتی ہیں ان میں پیگمنٹس ہوتے ہیں پیگمنٹس ہم ان کو بولتے ہیں کچھ ایسے کمپاؤنس ہوتے ہیں جو کلر دیتے ہیں اور اور بھی بہت سے فنکشن کرتے ہیں جو ہم آگے ڈسکرز کریں گے تو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں اس کی ڈیفنیشن کو پیگمنٹ کنٹیننگ بوڈیز پیزنڈ دیکھیں گرین کلر کی بوڈیز پیزنڈ ہوتے ہیں جنہیں ہم کلورپلاسٹ بولتے ہیں یہ صرف اور صرف پلانٹس میں پیزنڈ ہوتے ہیں اور ایلگل سیلز میں پیزنڈ ہوتے ہیں انیمل میں یہ absent ہوتے ہیں الزالがl ig говоря blev تیلی فیضا کی جو ہوتی ہے وہ سوی وجہ سے ہوتی ہے وہ plastics کی وجہ سے ہوتی ہے آ 귀여ں plaseius کی ٹائپ پڑھتے ہیں اس کی 3 ریپ اینلی کی تری دیمی ہے وہ کون کون سی کرولم پلاسٹ iv learning کوロ بل جی تっち بھانت آگر وہ کلور eles ہوتا ہے وہ آدھر دین گرین کلر امپار ٹو پلانٹ مطلب کی کچھ مارپلاس پلانٹس جیسے کہ روار پلانٹس کی بات کر لیں اس کی جو فلاورز کی پیٹلز ہوتی ہیں ان کا کلر ڈیفرنس ہوتا ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ کروما پلاس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ پودو کو گرین کلر کے علاوہ دوسرے کلر دیتا ہے ٹھیک ہے اور لیکو فلاسٹ کیا ہوتا ہے یہ کلر لیس ہوتا ہے اب ہم کروما پلاسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ٹائپ سے پلاسٹ کی ٹھیک ہے تو کروما پلاس کی ہوتے ہیں یہ پہلے ہی میں نے بتا دیا یہ کیا کرتے ہیں کلر دیتے ہیں گرین کلر کے علاوہ پلانٹ کو کلر دیتے ہیں جیسے کہ پینک ڈیڈ اس طرح کے دوسرے جو کلر ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں اس کے بعد یہ ریپینڈ فروٹ آوری مطلب کے جو ہوتی ہے نام فروٹ آوری جس سے مطلب سیڈ کہلے جس جو امیچور ہوتی ہے اس سے پولن ہیلپ کرتے ہیں پولینیشن میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈسپرسل آف سیڈ ڈسپرسل آف سیڈ ڈیسپرسل آف سیڈم یہ جو ریپینڈ آوری ہوتی ہے یہ مطلب جو ہوتی ہے انسیکٹ کے ذریعے یہ جو انسیکٹ ہوتے ہیں یہ پلاور کے اوپر بیٹھتے ہیں تو انتے ساتھ مطلب کہ اس کا جو سیڈ ہوتا ہے یا اس کا جو سپور ہوتا ہے وہ اس کے بوڈی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ جب فلائے کرتا ہے تو وہ یہاں تو نیچے گر جاتا ہے یا دوسرے پلانٹ میں چلے جاتا ہے جس سے پولینیشن ہوتی اور پھر سیڈ ڈسپرسل بھی ہوتا ہے اب لیکو پلاسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں لیکو پلاسٹ کیا ہوتا ہے یہ کلرلیس ہوتا ہے اور یہ فور کو سٹور کرتا ہے پلاسٹ میں جو لیکو پلاسٹ ہوتا ہے اسے فنگیے کیا کرتا ہے کلرلیس ہوتا ہے اس میں کوئی کلر نہیں ہوتا یہ بلکل کلرلیس ہوتا ہے اور یہ فور سٹور کرتا ہے پیزنٹ ان'' di جو لیکو پلاس ہوتا ہے ان میں پرزن نہیں ہوتا ہر بیشیس پلانٹ میں ٹھیک ہے یہ ایک اسپشن تھا وہ میں نے ادھر لکھ دیا آپ نوٹ کر لیجئے گا ان ووڈی پلانٹ پرزن ہوتا ہے جو لیکو پلاس ہوتا ہے وہ ووڈی پلانٹ میں پرزن ہوتا ہے بودک آپ دیکھیں جو کلر ہوتا ہے وہ ایک طرح کی کلرلیس اس میں کوئی کلر نہیں ہوتا وہ ایک ڈاک ہوتا ہے اس میں کلر لیکن جو دوسرے پلانٹ ہوتے ہیں ان کا گرین کلر ہوتا ہے تو ان کے فلاور کا کلر بھی ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن جو یہ ہوتا ہے نا لیکو پلاس یہ موسٹی ووڈی پلانٹ میں ہوتا ہے اور پین کا امرسل کی روٹس میں پرزن ہوتا ہے سٹیپ میں پرزن ہوتا ہے سیرس میں مطلب یہ پرزن ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے لیکو پلاس کی کچھ فارمز ہوتا ہے جو ڈیفرنٹ مطلب کی ڈیفرنٹ کمپاؤنٹ سے ارگینک اپنے پاس رکھتی ہیں وہ کون کونسی اس کی فارمز کو ہم جس میں کہتے ہیں امائلو پلاسٹ ایلو پلاسٹ اور پروٹینو پلاسٹ جو امائلو پلاسٹ پلاسٹ ہے وہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے سٹور کرتے ہیں سٹارج کو جو ڈیفرنٹ پلاسٹ ہے وہ لپیٹس کو سٹور کرتے ہیں جو پروٹینو پلاسٹ ہے ایزا نام اس کا شو ہو رہا ہے کہ وہ کیا کریں گے پروٹین کو ہی سٹور کریں گے یہ لیکو پلاسٹ کی تین فارمزی جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اورگینک چیزوں کو اپنے اندر سٹور کرتے ہیں اب ہم کلورو پلاسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو ہم کلورو پلاسٹ کی ڈیفنیشن کو ڈسکس کرتے ہیں کلورو پلاسٹ اور لیکو پلاسٹ یہ تھوڑے اشارت تھے ان کا نالجز تھی اس لیے پہلے ڈسکس کر لیا کلورو پلاسٹ ہے لانگ مطلب یہ زیادہ لمبی ٹائپ ہوتی ہے پلاسٹ کی اس لیے ہم اسے بعد میں اب ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کلورو پلاسٹ یہ فوٹو سنتھیتک پلاسٹ میں پیسنٹ ہوتے ہیں تو یہ ٹونسا ہوتا ہے ممبرین یہ سٹرکچر ہوتا ہے جو کنٹین کرتا ہے گرین پیگمنٹ سے کلورو پلاسٹ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ گرین کلر امپارٹ کرتا ہے پلانٹ بوڈی کو اس لیے اس کے پاس کونسا گرین پیگمنٹ پریزنٹ ہوگا ایسا پیگمنٹ جو صرف گرین کلر ہی پلانٹ بوڈی کو دیتا ہوگا تو اس کو ہم کیا بلیں گے کلورو پلاسٹ گرین پیگمنٹ کیا ہوتا ہے یہ مطلب کہ گرین پیگمنٹ اب تاتھی یہ اورگانی کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے ہم کلورو فیل بولتا ہے کو کلورو فیل کیا کرتا ہے پلانٹ بوڈی کو گرین کروڈ دیتا ہوتا ہے اور یہ ایک پیگمنٹ ہوتا ہے یہ ہیلپ کرتا ہے سیل کو اب زورب لائیٹ یہ لائیٹ کو ابزورب کرتا ہے اور نرجی بناتا ہے اور میں وہی نرجی کیا ہوتے بناتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سان سے کیا کرتے ہیں لائٹ کو ابزورب کرتے ہیں جب لائٹ ابزورب کرے گا تو اس سے انرجی بنتی ہے اور جب بنتی ہے تو اس سے کیا کرتے ہیں یوٹلیز کرتے اور کیا کرتے ہیں اپنی فوٹ کو بناتا ہے جو پلانٹ میں زیادہ تر نجی بنتی ہے وہ گلگوز کے بریک ڈاؤن سے اور روشنی کے ساتھ جب بھی پان کے ساتھ ملتا ہے تو کیا کرتا ہے گلوکوز بنتا ہے اور ساتھ ایٹی پی نرجی بنتی ہے جو وہ یوٹلائز کرتا ہے فوڈ بنانے کے لیے کلورفیل مالیکل جو ہوتا ہے وہ ریزیمبل کرتا ہے ہیم گروپ اوف ہیمو گلوبن دو ایک گروپ ہیم گروپ ہیمو گلوبن ہیمو گلوبن کیا کرتا ہے کہ پوروٹین ہوتی ہے ہیمو گلوبن یہ ٹانسپورٹ اوف اکسیجن کرتا ہے یہ ہیمو گلوبن ہیمانس کی بوڈی میں پریزنٹ ہوتی ہے اور یہ پوری بوڈی میں اکسیجن کی ٹانسپورٹ کو ہیلپ کرتا ہے ہیمو گلوبن ہماری بوڈی میں پریزنٹ ہوتا ہے یہ ٹانسپورٹ اکسیجن کرتا ہے تو جو کلورفیل ہوتا ہے یہ پلانٹس میں پریزنٹ ہوتا ہے ہیم گروپ ہیمان بوڈی میں پریزنٹ ہوتا ہے جو ٹانسپورٹ آف آکسیجن کرتا ہے کلورفیل کیا کرتا ہے یہ گرین کلر دیتا ہے پلانٹ بوڈی کو اور یہ کنٹین کرتا ہے مگنیشم آئنس کو جبکہ ہیم گروپ کیا کرتا ہے آئرن کو کنٹین کرتا ہے اب ہم سٹرکچر آف کلورپلاسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کلورپلاسٹ کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے جو کلورپلاسٹ ہوتا ہے وہ ویڈی کرتا ہے شیپ میں اور سائز میں اس کا ڈائی میٹر ہوتا ہے 4-6 مائکرو میٹر اور یہ کیا تھا جب ہم اس کو مطلب کے پہلی دفعہ پلاسٹڈ کو انڈر لائٹ مائکروسکوپ کے انڈر ہم نے ڈسکس کیا تھا تو یہ ہیپروجین سٹرکچر میں پیر ہوا تھا جس میں سمال گرینوز تھے جسے ہم گرینہ بولتے ہیں گرینہ امبیڈیڈ ہوتے ہیں ان دا میٹرکس مطلب کے جو یہ جو سمال گرینوز ہوتے ہیں یہ کوئنس لائک ہوتے تھے اور اپر ایس دوسرے میں سٹیک جورے ہوتے تھے اور یہ گرینہ جو ان سے امبیڈیڈ ہوتے ہیں میٹرکس میں جسے ہم سٹرومہ بھی بولتے ہیں الیکٹرون مائکروسکوپ میں جب ہم نے پلاسٹڈ کو ڈسکس کیا تھا تو اس کے مین کمپونٹ ہم نے 3 مین کمپونٹ کو مطلب کے کلیر فائی کلیری فائی کیا تھا ایک تو تھا انویلپ، سٹرومہ اور تھیلکویڈ یہ 3 مین پارٹ تھے جب ہم نے الیکٹرون مائکروسکوپ کے اندر پلاسٹڈ کو ڈسکس کیا تھا اب کہتا ہے کہ اس کا جو انویلپ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے وہ ڈبل میمبرین باؤنڈر سٹرکچر ہوتا ہے انویلپ انویلپ جسے ہم کورنگ بولتے ہیں اس کی دو لیئرز ہوتی ہیں جسے ہم انویلپ بولیں گے سٹرومہ کیا ہوتا ہے اس میں بہت سٹرومہ ہوتا ہے جسے ہم جیسے دوسری پوریز میں لائکا سائٹوپلازم بولتے ہیں اسی طرح جب پلاسٹڈ کی بات کریں گے تو اس میں جو سٹرومہ ہوتا ہے سائٹوپلازم کی طرح جو پارٹ ہوگا اسے ہم سٹرومہ بولیں گے لیکن وہ سائٹوپلازم نہیں ہوگا بکاز جو پلاسٹڈ ہے وہ ایک اورگنالی ہے اورگنالی تو سیل کے اندر ہوتی ہے لیکن میں نے ایکزامپل کے طور پر بولا ہے جسے ہم سٹرومہ بولیں گے کیٹا پلاسٹڈ ہے اسوں کی اندر ہوتے ہیں گرانورز پریزंٹ ہوتے ہیں اس میں انٹر گرانورز پریزنٹ ہوتے ہیں اور چھوپلازم ہوتے ہیں میں جب ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر صرکلر ڈی ای ای ڈی ای ای نی رائبوزون بھی ہوتا ہے سائی ایس کا رائبوزون ہوتا ہے اس میں اور ستروما ہوتا ہے فلوڈڈ ہوتا ہے جو کہ متھالاکائریڈ اندر سراؤنڈ ہوتا ہے دوسری گرانی ہون سی ہوتے ہیں وہ سپیس ہوتے ہیں جب دوں آپس میں جوڑتے ہیں ان کے اندر ایک سپیس ہوتی ہے اس وقت اس وقت کو ہم لیومن بولتے ہیں یا تھلا کائرڈ سپیس بولنگی لیومن یا سپیس بولنگی تکیل ایک آخر جو سے ہوتے ہیں وہ فلیٹن ہوتے ہیں مطلب کے پلین ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کی شکل میں ہوتے ہیں عرینج کرتے ہیں خود کو خودی ko har flex kia حدہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ جورے ہوتے ہیں اور جب یہ خود کی arrangement کر لیتے ہیں آہ اپنی arrangement تو وہ ایک گرینہ کی شکل میں آ جاتی ہیں اور انٹر گرینہ کی مدد سے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوئے ہوتے ہیں ابھی ہم structure میں دیکھیں گے یہ کیسے آپس میں لنک ہوئے ہوں گے انٹر گرینہ کی شکل میں اندھا Thalakoid Thalakoid میں کلورو humans فیقس ہوتی ہے تلقائیڈ وہ سائٹ ہے جس میں کاربن ڈائگ سائٹ فیکس ہوتی ہے اور شوگر بھی بنتا ہے یہ ایم سی کی وجہ پوچھا جاتا ہے کہ پلاسٹرٹ میں ایسا کون سی ٹائپ سے جس میں کاربن کاربن ڈائگ سائٹ فیکس ہوتی ہے تو وہ کون سا پانے تھلقائیڈ پانے آیا ہے اب ہم گرینے کو دیکھتے ہیں گرینے 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 پلورل ہوگا گرینے ایک کی بات کرتے ہیں کہ یہ پیرز تو بھی پائلز آف تھالاکائڈ یہ پائلز کی طرح ہوتا ہے تھالاکائڈ اور ایچ اوڈر لائکا کونس جب یہ ایک دوسرے ایک کونس کی شکل میں ہوتا ہے اور یہ آپس میں ایک جوری ہوتے ہیں 50 آر مور دن تھالاکائڈ پائلز فارم وان گرینم مطلب کہ جو گرینم تھالاکائڈ بنتے ہیں یہ جو تھالاکائڈز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ جبks مور دن 50 آئندہ ہوتا ہے تو یہ ایک سیکر بناتے ہیں جسے کہ جسےدے ہیں جسے باید گرینم ہوتے ہیں جسے گرین اگرنام تحبید کرMax جو ایک تھالاکائڈ مطلب کہ تھالاکویڈ جون سے ہوتے ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور ملک کے کیا بناتے ہیں گرینم بناتے ہیں اور یہ جون سے ہوتے ہیں آپس میں انٹر کونیکٹڈ ہوتے ہیں ایک نون گرینی سپارٹ ہوتا ہے جسے ہم انٹر گرینم بولتے ہیں اس کی مدد سے یہ دون سے آپس میں انٹر لنک ہوتے ہیں جسٹ لائک دیس دیس آر دا انٹر گرینم اور یہ کیا ہے ہمارے پاس گرینم ہیں یہ سارے اور اس کا ایک اوپر والے کو جسے مطلب کہ یہ سارے آپس میں ایک کیا ہے تھالاکویڈز ہیں یہ آپس میں انٹر کونیکٹڈ مطلب کہ پائلز ہوئی ہیں جسے ہم بولتے ہیں یہ پورا کیا کر لائے گا گرینم کر لائے گا اور یہ کس کی مدد ہے انٹر گرینم کے ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے جس جو کے گرینش نون گرینش پارٹ ہے جو ہمارے پاس گرینم وہ کس چیز سے انٹر کونیکٹڈ ہوتے ہیں یا انٹر لنک ہوتے ہیں وہ کون سا ایسا ہوتے ہیں وہ انٹر گرینم سے ہوتے ہیں جو کے نون گرینش پارٹ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ گرانا گرانا وہ وہ سائٹ ہے جہاں انرجی انٹر اپ ہوتی ہے اور ایٹی پی بنتی ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس میں ایٹی پی بنتی ہے جسے یوٹلائز کر کے وہ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ایک اور سیرپلیکیٹڈ اورگینلی بھی بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں بکاس اس کے پاس خود کا ڈی اینے ہوتا ہے اور رائیبوزوم بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ریپلیکیٹ کرتے ہیں خود بھی خود اس کا ڈی اینے ڈی وائٹ کرتے ہیں اور پھر نئے بلاسٹڈ بنتے ہیں جس سے وہ خود ہی بنتے جاتے ہیں اس کی سیرپلیکیٹڈ اورگینلی جسے ہم بولیں گے مجھے کمنٹ میں بتائے گا کہ ہمارے پاس ایک اور سیرپلیکیٹڈ اورگینلی ہے اس کا کیا نام ہے آپ کو اگر آپ نے دیکھے ہو وہ میری ویڈیو تو آپ کو پتہ ہوگا اب ہم کرورو پلاسٹ کے سٹرکچر کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم نے پڑا تھے اس کے تین پارس ہوتے ہیں پہلا ہمارا پاتھ کیا تھا انویلپ دوسرا ہمارا پاتھ تھا سٹرومہ تھا اور اس کے بعد ہم نے پڑا تھا تھالاکال ٹھیک ہے اب انویلپ کیا ہے ڈبل میمبرین باؤنڈی سٹرکچر ہے یہ سارا اس کا کیا ہے کرورو پلاسٹ کا انویلپ ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے انٹر جو نان گرین پارٹ ہوتا ہے تو یہ جو ہوتی ہے اس کی تھالاکالڈ ہے یہ سارا سٹرکچر اس کا تو ایک تھالاکالڈ کے ساتھ کیا ملتا ہے یہ جو گرینی اس کی میمبرین میں نے پہلے بتا دیا اس میں کرورو فیل پریزنٹ ہوتی ہے لائٹ ابزورب ہوتی ہے تو اس میں مطلب کہ کہتا ہے ٹونٹی فائیف ٹو فیفٹی پرسنٹ ہے یہ ٹونٹی فائیف ٹو فیفٹی جون ساتھ ہے تالاکالڈ میمبرین بناتے ہیں گرینم بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک گرینم ہے پورا سٹرکچر گرینم یا گرینم مطلب کہ بولیں گے یہ ڈی این ہے سرکلر ڈی این ہے اس میں یہ کیا کرتا ہے پروٹین ہوتی اس میں رائبوزوم ہوتے ہیں سیونٹی سیونٹی سیونٹ کی ہوتے ہیں جانتے ہیں جو ایسے رائبوزوم کا یونٹ ہے یہ سیلپ ٹاپلکٹنگ کو آرگینی کہ لائیں گے کس کی وجہ سے ان دو سرکلر ڈی این نی اور رائبوزوم کی وجہ سے ایک چیل دائیں پارٹس اس کے مطلب کہ سٹرومہ یہ جو سارا سٹرکچر ہے جائے جیسے ہیں جو یہ سارے پیزنٹس انسٹرکچر ہیں جیسے ہیں ٹھیک ہے یہ دوسٹس فریاد کرتا ہے اس میں دو فیز ہوتے ہیں ایک دارپ ریکشن ہوتا ہے اور ایک ڈارک ریکشن فیز ہوتا ہے جب ہوتا ہے یہ کس میں گرنا میں پریزنٹ ہوتا ہے کس میں گرنا میں پریزنٹ ہوتا ہے تو پر ڈیوز کیا کرتا ہے ایٹی پی کو پر ڈیوز کرتا ہے کونسے عجل میں لائٹ ریاکشن کے فیز میں اور جب ڈاک ریاکشن ہوتا ہے تو کس میں پریزنٹ ہوتا ہے سٹرومہ میں یہ جو اس کا وائٹس مات ہے جس میں یہ سارا گرینہ میں انٹر گرینہ سارے پریزنٹ ہیں سٹرومہ میں ہوتا ہے اور گلوکوز پروڈیوز کرتا ہے جس سے کیا بنتی ہیں گلوکوز ہوتا ہے اور یہ ڈاک ریاکشن میں ہوتا ہے ہوپولی آپ کو یہ میرا لیکچر سمجھ لگی ہو آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا یہ نوٹس ہوتے ہیں نوٹ کیجئے گا اگر آپ پیپرز میں ایز ایٹ بھی لکھتے ہیں آپ کو گوڈ مارک ملتے ہیں پریزنٹیشن اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں اسی طریقے سے ہوپولی آپ لائک کیٹے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو